آپ یہ سچائی جاننے کے بعد اسمارٹ فون کو کبھی پاکٹ میں نہیں رکھو گے کیوں آگ لگنے پر پانی سے نہیں بجھانا چاہیے اور کار چلاتے سمیں صرف کافی پینے سے آپ کی جان جا سکتی ہے آخر کیسے تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا نمبر ٹین جب بھی آگ لگتی ہے تو ہم اسے پانی سے بجھاتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی گلتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس زیادہ پانی نہیں ہے تو یہ آگ بجھانے کے جگہ اور پھیلائے گا اگر آگ سوٹ سٹکیٹ سے لگی ہے تو آپ کو پانی کا استعمال گلتی سے بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پانی ڈالنے سے ایک تو آگ بہت زیادہ پھیلے گی اور دوسری بات بجھلی وارٹر کے طرح ٹریبل بھی کر سکتا ہے جس سے آپ کو سوگ بھی لگ سکتا ہے اسی لیے کسی بھی آگ کو بجھانے کے لیے فائر اسٹوکٹر کا ہی استعمال کرنا چاہیے اور آپ کے دماغ میں ایک بات تو چل نہیں ہوگی کہ فائر فائٹر پانی کا ہی استعمال کیوں کرتے ہیں دراصل پانی فائر اسٹوکٹر سے زیادہ دور تک جا سکتا ہے اور ان کے پاس پانی کا بہت بڑا سورس ہوتا ہے نمبر نائن آپ نے ریلوے اسٹیسن میں سیپٹی لائن دیکھی ہوگی لوگ ان کے پیچھے کھرے رہنے کی وجہ سیپٹی لائن کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور ایسا ایک دو نہیں بلکہ 80% لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت رسکی ہے کیونکہ اگر بھیر بھار میں گلتی سے دھکا لگ جائے تو آپ سیدھے پیٹیوں کے بیچ گر جاؤ گے جس کے بعد کیا ہو سکتا ہے یہ ہے تو آپ سبھی کو پتا ہی ہوگا نمبر ایڈ اگر آپ بھی بیٹ بیٹ کے تھک جاتے ہو اور ریشٹ کرنے کے لیے پھر سے بیٹتے ہو تو آپ کو یہ habit چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس habit کے ویسے آپ کو بیک پین کے ساتھ ساتھ انڈیجیسن جیسی کئی پروبلم ہو سکتی ہے اس سے آپ کا پیچ بڑھ جائے گا اور آپ کو ہڈڈک آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ایٹلیس دین میں تو ایک گھنٹہ ایکسسائج کرنا ہی چاہیے نمبر سیون یارو جب بھی ہم انڈیا نئی نئی چیز کھڑتے ہیں تو اسے ٹیسٹ کرنے کا بڑا سوق ہوتا ہے نئی چیز آتے ہی اسے ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں چاہے نیا فون ہو چاہے نئی کار ہو یا پھر نیا نیا آیا ہوا گیس سیلنڈر کیوں نہ ہو اسے بھی ہم ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں وہ بھی مانچی سے پتہ نہیں کیوں ہم گیس سیلنڈر کو مانچی سے ٹیسٹ کرتے ہیں لگتا ہے ہمیں جاننا ہے کہ گیس سیلنڈر فڑتا ہے یا پھر نہیں یارو آپ کے گھر میں جب بھی نیا گیس سیلنڈر آیا تو آپ اسے مانچی سے ٹیسٹ مت کرنا اس میں پہلے سے ہی ایک ایسا اسمیل ڈالا جاتا ہے جیسے اسمیل کر کے آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ گیس لگ ہو رہا ہے یا پھر نہیں نمبر سکس اسمان فون جندگی کے ہم حصہ بنتے جا رہے ہیں جب بھی دیکھو تو لوگ فون پر ہی بیجی رہتے ہیں چاہے کھانا کھا رہے ہو یا پھر راستے پر چل کیوں نہ رہے ہو ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فون چارج کرتے وقت فون پر بات کرتے رہتے ہیں ایسے میں اگر ان کا چارجر اوڈجنل نہیں ہے تو فون ہیٹ ہو کے بلاشٹ بھی ہو سکتا ہے تو ریکس کیوں لینا نمبر پھائیب اگر آپ گاڑی چلاتے وقت تو کافی پی رہے ہو تو یہ آپ کے لئے جان لے واہ ہے گاڑی چلاتے سمیں کافی پی رہے ہو تو یہ بہت رسکی ہے کیونکہ اگر کافی آپ کے بوڈی میں گر جائے تو آپ کا بیلینس بگر جائے گا جس سے ایکسٹین بھی ہو سکتا ہے کافی کے علاوہ دوسرا ڈرنک پی رہے ہو یا پھر کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نمبر پور کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا برس آپ کے لئے ڈینجر ہو سکتا ہے ہم انڈین برس تو خرید لیتے ہیں پر اسے سمیں سمیں پر چینج کرنا بھول جاتے ہیں مانو برس نہیں جولڈی خرید لی ہو ہمیں ہر تین مہینے بعد برس چینج کر لینا چاہیے کیونکہ جب برس نیو ہوتے ہیں تو ہمارے ماؤت کے بیکٹریہ پر ایفیکٹنس ہوتے ہیں پر وہیں برس جب پرانے ہو جاتے ہیں تو ایفیکٹنس ختم ہو جاتے ہیں نمبر سری اگر آپ ایک ہی ٹائم پر زیادہ کھانا کھا کر ایسے تون نکال دیتے ہو تو وہ صحیح نہیں ہے ایک ٹائم پر بیٹھ کر کے زیادہ کھانا کھانا سریر کے لیے بہت آمپول ہے ہمارا پیٹ ایک ٹائم پر اتنا کھانا ڈیجیش نہیں کر پاتا جس کے ویسے آپ کو پیٹ کے کئی سارے بیماری ہو سکتی ہے نمبر اگر آپ ساتھ گھنٹے سے کم سو رہے ہو تو آپ کی برین کی سفر سلح ہو رہی ہے کم سونے سے آپ ریسلر کے طرح کھانے لگ جاؤ گے آپ کو بھوک لگنے لگے گی اور آپ کو میٹھے کھانے کمن کرے گا جس سے آپ کا وجن بڑھ جائے گا اور آپ منٹلی بھی چرچرے رہو گے نمبر اگر آپ سمارٹ فون لوگوں کی نیڈ بن چکی ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں ہر سکھوں کے دو پہلو ہوتے ہیں اسمارٹ فون کے وینیفٹ کے ساتھ کئی لوسس ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا موبائل ڈیٹا بلوتوٹ اور وائفائی کے لیے ریڈیو اینڈ میکروے ریسیب کرتے ہیں جب ہمارا اسمارٹ فون ہمارے بوڈی کے کونٹیک میں ہوتا ہے تو ویل کو ہمارے فون کے ساتھ ہمارا بوڈی بھی ریسیب کرتا ہے جس کے ویلے سے ہمارے بون ویک ہو جاتے ہیں اس لئے جتنا ہو سکے سمارٹ فون کو اپنے بوڈی سے دور رکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھلے گی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا کیونکہ ہم ایسے انٹریسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں